رکھ کریں گے کراچی کو اور آپ کو بتائیں زینب مارکیٹ کے قریب وکٹوریا شاپنگ سینٹر میں کولنگ کا عمل مکمل رات پر فائر ٹینڈرز نے کولنگ کے عمل میں حصہ لیا اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائند اتا حسین سے جی اتا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی دکھیں کراچی میں یہ آگ لگنے کا کوئی تیشرا واقعہ ہے ایک ہفتے کے دوران یہ تیشری بڑی آگ ہے جو کہ گزشتہ روز زینب مارکیٹ پر واقعہ ہے وکٹوریا مارکیٹ میں کتی سے سلور پر آگ لگی تھی آگ لگنے کے بعد جو ہے فائر گیٹ کی آٹھ گاڑیاں اور دو سناکر جو ہے انہوں نے کئی گھنٹوں کی جو تو جہد کے بعد جو ہے وہ آگ پر کابو پالی ہے تھا تاہم رات بھر جو ہے وہ کولنگ کا عمل جاری گا اس وقت بھی جو ہے زینب مارکیٹ والی سڑک جو ہے وہ ٹریفیس کے لیے بند ہے جبکہ دو فائر گیٹ کی گاڑیاں جو ہیں ابھی بھی جو ہے وہ کولنگ کا عمل جو ہے وہاں پر جاری ہے اس سے قبل جو ہے وہ صدر میں واقعی کورپرٹیس مارکیٹ میں آگ لگی تھی جس میں تقریباً پانسٹو کے قریب دیوانے جل کا افاق ہو گئی تھی اور کروڑا روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ سائٹ ایریا نورس رنگر قریب فیکٹری میں آگ لگی تھی جس میں بھی لاکھوں اور کروڑا روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا تھا تاہم یہ آگ لگنے کا تیسرا واقعہ ہے جی آگ لگنے کا تیسرا واقعہ ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے تاؤسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا تاؤسین اپ ڈیٹ کر رہا